گھر کی عورت کہتے ہیں نا گھر بیواروں سے نہیں اس کے اندر رہنے والے لوگوں سے بنتا ہے لیکن کیا ہو جب گھر کی لوگ ایسے ہو سارا دن کھاتی رہتی ہو سوتی رہتی ہو کوئی کام نہیں ہے تمہارے پاس اوپر سے بہو کے آ جانے کے بعد تو تم اور نکمی ہو گئی ہو دکھاوے کے لیے ہاتھ میں مالہ پکڑ لی ہے باقی کوئی کام نہیں کرتی ارے کیسے بات کر رہے ہیں اب تو بہو آ گئی ہے اب تو میری بے عزت کرنا بند کر دیجئے جیسے دیسے میری تو زندگی کٹ گئی گالیاں کھا کھا کر ارے اس بیچاری کو تو چھوڑ دیجئے تب ہی بیٹے کے زور زور سے چلانے کی آواز آتی ہے کہتا نا تم سے ریزائن کر دو کیوں نہیں کیا اور یہ پرس لٹکا کر کانگلی چلو کامرے میں کام کرو گھر کا بہو بیٹے کی لڑائی سن کر ساسسر بہار آ جاتے ہیں سامنے کھڑی ہوتی ہے نئی نویلی بہو ریما دیکھ لیجئے ماجی شادی سے پہلے تو میرے ماں پاپا کے سامنے کہا تھا کہ شادی کی بار نوکڑی کرنے دیں گے لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں تو تم ماجی کو کیوں بول رہے ہیں بہو اب اس کا من رہا ہوگا آپ نہیں ہیں پر پتا جی اس کے من سے میرا کریئر تو نہیں چل سکتا نا سسر کو بہو کی بات پر گصہ آ جاتا ہے وہ بیٹی کی طرف دیکھتا ہے پاپا سے زبان لڑاتی ہے رک یہ بول کر وہ پتی کو کھینچ کر کمرے میں لے جاتا ہے اور بند کر دیتا ہے یہ سب دیکھ کر ساس دکھی ہو جاتی ہے پتی کے جانے کے بعد ساس بیٹی سے کہتی ہے دیکھ بیٹا اب زمانہ کچھ اور ہے تیرے پتا نے گھر میں عورتوں کی قدر نہیں کی لیکن تو ایسا نہ بن شہر کی سمجھدار پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کی ہے تُو نے اس کا خیال رکھا کر تمیر سے پیش آیا کر جا بہو کو کمرے سے باہر لیا لیکن بیٹا نہیں مانتا اور بہو کمرے میں سارا دن بند رہتی ہے شام کو بیٹا باہر جاتا ہے کہ ساس چائے اور بسکٹ لی کر بہو کی کمرے میں جاتی ہے بہو بیٹا یہ لے چائے پی لے رو رو کر کیسی شکل بنا لی ہے بیٹا ماجی یہ کیسے لوگ ہیں آپ کیسے مینج کر رہی ہیں ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے ماجی گھر کی عورتوں کو تو پتا جی اور یہ انسان سمجھتی نہیں کیا کروں بیٹا میں نے تو جیسے تیسے سہ لیا لیکن تُو نہ سہنا دونوں بات کری رہے تھی کہ سسر آ جاتے ہیں اچھا تو اب بہو کو بڑکا رہی ہو بہت دن ہو گئے مار کھا ہے اب کیا بہو کے سامنے کھاؤ گے جاؤ یہاں سے اور ضرورت نہیں ہے زیادہ اس لڑکی کو سر پر چڑھانے کی سمجھی بہو کو سسر کی بات پر گصہ آ جاتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کہتی آئے دن بہو دیکھتی ہے کہ کیسے اس کی ساس اور اس کی ساتھ اس کا سسر اور پتی گندہ بیوار کرتے ہیں پھر ایک دن یہ کیا بنایا ہے کھانا بنانا نہیں آتا کیا یہ بول کر وہ کھانے کی بھری ساری تھالی پھینک دیتا ہے ارے بیٹا کوئی بات نہیں شانت ہو جا میں ابھی بہار سے کچھ منگوا دیتا ہوں ہاں بابا آرڈر کریے ایسے کھانے سے تو پیٹ بھرنے سے رہا بسے کھانا تم کو بنانا آتا نہیں اور باہر جاکا نوکری کرنا چاہتی ہو اور ارہ تم جیسے کو تو پوچھتے بھی نہیں ہیں باہر بہو کو پتی کی بات پر گصہ آتا ہے تب ہی ساس پول پڑتی ہے تیرے سے زیادہ پڑھی لکھی ہے وہ تو تُو نے اسے کہا تھا کہ تُو نوکری کرنے دے گا تو تُو سے شادی کر لی ورنہ نہ ہی کرواتے اس کے ماں باپ تُو سے شادی اس کی اور کماتی بھی یہ تیرے جتنا ہی ہے بیٹا بہو حیران رہ جاتی ہے کہ جو ساس خود کے لیے ایک بار بھی کھڑی نہیں ہوئی وہ اس کے لیے بیٹے کو بھی بھلا برا سنا رہی ہے اس کے نظر میں ساس کی عزت اور بڑھ جاتی ہے وہ ساس کو دیکھ کر یہ سب سوچی رہی تھی کہ اس کی کان میں ایک زورت چانٹی کی آواز آتی ہے کس کو کس کو مار پڑی وہ دیکھ ہی رہی ہوتی ہے کہ اس کے نظر زمین پر بیٹھی ساس پر پڑتی ہے ابھی تو دھیرے سے مارا پھر زبان کھولینا تو ایسا ماروں گا کہ کان کے پڑتے پڑ جائیں گے ساس رو رہی تھی بیٹا اور پتی وہاں سے چلے جاتے ہیں پیتا جی اچھا کیا ماں کو زور کا چانٹا لگا کر آگے سے زبان کھولنے سے پہلے چار بار ہو جائیں گی بری آئی دونوں ہستے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں بہو ساس کو اٹھاتی ہے اور پانی دیتی ہے میں نے یہ دن روز دیکھا ہے بہو لیکن تو نہیں سینہ تو اپنا جیوان اپنے انسار جینا شادی کے وقت میں نے تیری ماں سے بات کرنے کی کوشش کی تھی انہیں بتایا تھا لیکن وہ نہیں مانی بہو ساس کو پکڑ کر رونے لگتی ہے وہ اس لیے نہیں مانی کیونکہ وہ میری صدی ماں نہیں ہے ماں جی جس طرح سے آپ میرے لیے کھڑی ہوئی ہے نا میری ماں بھی نہیں ہوئی بیٹا میں تیرا بھلا جاتی ہوں تو نوکری اس گھر میں رہ کر تو نہیں کر پائے گی ایک کام کر اس گھر سے چلی جاؤں پیسے کما اور خوش رہاں ماں جی ہو سکتا ہے کل تک میں آپ کی اس پیسلی کو مان جاتی لیکن آج نہیں ماں جی آپ یہاں اس نرک کو جھیلے اور میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں نہیں کبھی نہیں اگلی روز سنیئے وہ کیا ہے نا مجھے کچھ کپڑے اور گہنوں کی ضرورت ہے تو ذرا پیسے دیجئے نا اب آپ گھر کے مرد ہو تو پیسے تو آپ سے ہی مانگ گی نا برا تو نہیں لگ رہا نا آپ کو نہیں نہیں برا کیوں لگے گا یلو کارڈ کار لینا شاپنگ اگلی روز بجلی کا بل آیا ہے دس ہزار کا بھر دیجئے گا اے تو نوبل کیسے آ گیا بیٹا وہ کیا ہے نا سارا دن بہو گھر میں رہتی ہے تا کمرے میں اے سی اور ٹی وی چلتا رہتا ہے اب کم سے کم باہر جائے تو چار پاسے کما کر لائے لیکن ہم لوگوں کو تھوڑی نا عورت کی کمائی کھانی ہے وہ تو مار دیکھ کرتا ہے نا پتی پرس دیکھتا ہے اور پھر ہاں مار ٹھیک بڑھ رہی ہو کھر چلتا ہوں وہ آفیس کا وقت ہو گیا ہے پتی آفیس سے پتا کو فون کرتا ہے پاپا گھر کے کھرچے تو بڑھتی ہی جا رہے ہیں اوپر سے مہنگا ہی آپ دیکھ رہے ہیں میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ مینہ کو نوکری کے لیے ہاں کر دوں چار پیسے ہی لائے گی نا گھر میں وہ تو ٹھیک بول رہا ہے لیکن یہ عورت کی جات کل کو چار پیسے کمانے لگے تو یہ نہیں کہ سر پر چڑھ کر ناچے ہاں پتا جی بات تو صحیح ہے وہ تو آپ ہے جو ماں کو مٹی میں رکھا ہے وارنہ میری والی تو خیر سوچ دیں اس بار میں شام کو پورا پریبار ساتھ پیچھا ہوتا ہے وہ کل پنیر کی سبجی بنانی ہے تو تھوڑے پیسے دے کر جانا اور ہاں کرتن بھی رکھا ہے سنڈے کو اس کے لئے سامان کی لسٹ بنا دی ہے لے آنا پاپا کو دے دو وہ لے آئیں گے اور ہاں پاپا کھاں سے لے آئیں گے میرے پاس نہیں ہے پیسے پیسے لو پیسے نہیں ہے میرے پاپا کی جیب تو ہمیشہ نوٹوں سے بھری رہتی ہے بیٹا لکشمی کو جو پوچھتا ہے نا اس کے پاس لکشمی رہتی ہے جو گھر کی عورتوں کو مارے پیٹے وہ بھلا کیسے لکشمی کا لاب لے سکتا ہے وہ کیا بات ہے تو زبان کھل رہی ہے تمہاری لگتا ہے بھول گئی پرانی مار اور ڈانٹ کیا ہاں ماجی شانت ہو جائیے میں نہیں دیکھ سکتے آپ کو مار کھاتا اور پھر ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو بچانے آؤ تو یہ بھی مجھے مارے ٹھیک ہے بہو میں کچھ نہیں کہتی تو یہ لسٹ بس دے دیں میں چلے آرام کرنے پھر اگلے روز سنیے جی وہ مائی کی جانا ہے وہ کہنا شادی کی بات سے گئی نہیں تو ٹرین کی ٹکٹ بک کروا دینا تو میں بھی تو ساتھ جاؤں گا رہا تمہارے تو ٹھیک ہے پھر فلائٹ کی ہی ٹکٹ کروا دیجئے وہ کہنا اچھا تھوڑی نہ لگتا ہے آپ پہلی بار میرے ساتھ جا رہے ہو اور ہم ٹرین سے چلیں ٹھیک ہے نا پتی آفیس جاتا ہے چاہاں اس کا دوست کہتا ہے ارے کیا ہو گیا یار پریشان سا دیکھ رہا ہے تیری تو نئی نئی شادی ہوئی ہے بھابی پریشان کر رہی ہے کیا ارے نہیں یار تو تو جانتا ہے تھوڑی سی کمائی میں گھر چلانا مشکل ہو رہا ہے تو کیسے مینج کرتا ہے یار کیسے کیا یار تو جانتا ہے نا میری بیوی ریا کو وہ ٹیچر ہے پھر گھر میں ٹیوشن کرتی ہے ساتھ میں بچے بھی بڑھ لیتے ہیں یار گھر نام کی گاڑی دونوں پہیوں کے ساتھ چلنے سے ہی چلتی ہے وہ بھی کماتی ہے اور میں بھی اور چل رہا ہے گھر بس پتی کو دوست کی بات سمجھ میں آتی ہے لیکن پتا کا گیان کیسے بھول سکتا تھا بھائی کل کو سر پر چڑھ کر ناچنے لگی تو شام کو گھر آتا ہے جہاں اس کی بوہ اور اس کا بیٹا بیچے ہوتے ہیں ارے آ گیا للا کیسا تھکا تھکا سے لگ رہا ہے ست ٹھیک ہے نا نمستے بوہ کیسے آنا ہوا کیسا ہے روش بھائی کو تو بھائی کی یاد ہی نہیں آتی ارے نہیں بھائی یاد نہیں آتی تو یہاں کیسے آتا یہ لیجی میری شادی کا کارڈ ضرور آنا پتی کارڈ کھولتا ہے ڈاکٹر رشمی ارے واہ تیری ہونے والی بی بی ڈاکٹر ہے اور گیا بھائی آپ کی بی بی انجینئر تو میری ڈاکٹر تب ہی وہاں ساس آ جاتی ہے ارے جب گھر میں ہی بیٹھانا ہے بیچاری کو تو کھا ہے کھا انجینئر یا تو کام بھالی گھر کا کام کرتی ہے اور آرہا اتنی پڑی لکھی لڑکی کو گھر پر کیوں بیٹھا رکھا ہے ارے بہو کہیں جھولا چاپ ٹگری تو نہیں لے کر آئی ہے پتنی کی برائی سن کر پتی کو گصہ آتا ہے نئی بھوا یونیورسٹی چوپر ہے میری مینہ اور ہاں بڑی کمپنی میں کام بھی کرتی ہے بس شادی کے بعد کچھ مہینوں کی چھٹی لی تھی اگلے اقتے سے آفیس شروع ہو جائے گا کیوں مینہ تب ہی سسر آ جاتے ہیں ہاں لیکن پھر گھر کا کام کیسے ہوگا اور پیسے کمانے لگے گی تو سر پر پتہ کی بات پوری نہیں ہوئی کی بیٹھا سر پر چڑھنے کا حق ہے اس کا پاپا پتنی ہے وہ میری یعنی میرے گھر کی رانی اور رانیا تو سر کا تاج ہوتی ہے کیوں مینہ مینہ پتی کی بات سن کر شرما جاتی ہے واہ بیٹھا تو صحیح سمجھ گیا کہ عورتوں کی عزت کرنے والے گھر میں شانتی اور لکشمی کا واس ہوتا ہے